موسیقی موسیقی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دلویت پرلستان کے تناظر میں دو بڑے اہم فیکٹرز موڑی ہیں پہلا یہ ہے کہ یہ جو معاشی نظام ہے جس کو ہم عالمی سرمایہ داری کہتے ہیں اس کا پہلا ذمہ دار جوہنا یہ پرائیوٹ چینج کا ایکالوجی کا جوہنا پوری دنیا تو جس نے آگ لگائی ہوئی ہے یہ وہ سرمایہ داری نظام اور گلگت پکستان کے لئے دوسرا ہے اس سیکیورٹی حیاست جو کی ستر سالوں سے جوہنا کسی پر خرچ نہیں کر رہی ہے تو بند اور طرح طرح کے جوہنا سلے خرید کے ہو کر رہی ہے انسانوں کو پانی نہیں لے رہی ہے وہ گلگت پکستان کے مارجنالائزیشن اور ایکالوجیکل قزاز کا جبرا رہی ہے میں ان کو طور سے الگ لگ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا مثال کے طور پر ابھی زہر صاحب نے کہا کہ ہم نے بروڈ تو کرنا ہے یہ ایکالوجی بروڈ ضروری ہے اس سرمایہ داری نظام کا گروہ اور منافع کے پیچھے اس نے دنیا کو پورے عرض کو جو آگ لائے آئے ایک لئے ذمہ داری ہے ایک لئے یہ ہے عرض کے پیچھ آسر موڑی ہے دوسرا مہارے کے ہی ہمارے ریاست اس پر آنے سے پہلے ریاست نے کس طرح سے گلگت پکستان کو مارجنالائز کیا ہوا ہے اس پر آنے سے پہلے ذرا گلگت کا ایکالوجی کو ذرا ہم سمجھیں اگر آپ سب لوگو نے کورا اس جو ہے ایشیا کا یا کم از کم پاکستان اور انڈیا کا جب ہے وہ میب تو دیکھا ہوگا اس میب کا اندر ایک دن جس پہلو یہ ہے جب آپ پلائیمٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو پلائیمٹ چینج ہے کیا آج کیا مسئلے ہیں آج مسئلہ یہ نہیں کہ جی یہ جو کورا عرض ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے اس کا درجہ عرب بڑھ چکا ہے اور وہ کیسے بڑھ چکا ہے ظاہرے کاربن امیشن سے بڑھ چکا ہے لیکن اس اس کورا عرض کا اندر انرجی کو کون سے چیزیں موڈلیٹ پڑھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ آئی ایم ایف اور مل بینک کے کھاہش کیا ہوا گروڈ عالمی گروڈ اگر آپ دیکھیں کہ تین پرسن گروڈ اگر وہ تین پرسن گروڈ ہم پوری دنیا میں اگر یہ جاری رہے تو پھر کیا ہوگا آج سے چوبیس سال بار ہمارے جو ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں اور جو اس طرح کی جیسا آئی امجان نے کہا کہ جی اگر ابھی پارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو مزید زیادہ ہوں گے سیلاب اگر آج زیادہ ہوا تو مزید زیادہ ہوں گے چوبیس سال بار یہ ڈبل ہو جائیں گے یعنی گلگت پلتستان میں آج جتنی گاڑیاں ہیں چوبیس سال بار ڈبل ہو جائیں گے جتنے ہوتلز بنے ہیں وہ بھی ڈبل ہو جائیں گے جتنے جو سیلاب آتے ہیں وہ بھی ڈبل ہو جائیں گے اور جتنا بجلی کا بہرانے وہ بھی ڈبل ہو جائے گا اور آپ کے علیہباد ایک چھوٹا سا جو بناہت ہوئے وہاں پہ آج انسانوں کو پیدر چلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو آئندہ آپ سوچیں چوبیس سالوں اور ان کا کیا عشق ہوگا اگر آپ جی بی کے اس جنرافیاں کو تھوڑا سا بھوڑا دیکھیں تو اتنے اونچے پہاڑ اتنے بڑے کلیشنز تو اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کا جی بی جو ہے اور وہ کلیشنز کے حمالے سے اس کی گلوٹل سگنیفیکنس ہے یعنی پوری دنیا کے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ صرف پاکستان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی دوسرے لیول پا جائیں کہ جی بی اور کشمیر کے لیے برد ہیں پہاڑ ہیں جو اسائل ہیں پانی ہیں یہ تو ہنا اس ایشیا کے لیے ساوٹ ایشیا کے لیے اہمیت رکھتی ہے یہ آپ کا برد کی سطح وہ ہیں آپ کے جو ہمیں جی رہے ہیں وہ ہیں آپ کے جو ہمیں جیسے ایزان صاحب کا پرما فروس یعنی جیسے دیوسائی جیسے جو ہمیں دیوسائی ہے دیوسائی ہے آپ کا پان سو سکوئر کلویٹر کا دیوسائی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں بابوسر ہے شندور ہے ہنجرہ ٹاپ ہے اس طرح کے جو ہمیں وہ آپ کے پلینز اس پاکستان کے پاس نہیں ہیں ایزان صاحب نے بھی کھو ٹھیک کہا کہ دریاست ستر سال میں مر جائے وہ اسی میں مر جائے کہا یہ جو آپ کے پلیشرز ہیں یہ جو آپ کے لیٹس ہیں یہ جو آپ کے دلیاں ہیں آج ان کو دبا کیا جائے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت درہ دنیا کے چوڑے جو ہیں سب سے بڑے جو پہاڑ ہیں اس میں سے پانچ اونچے پہاڑ جی بی کے اندر ہیں وہ پاکستان میں کہیں کہ بھی نہیں ہیں لیکن یہ جو بلکت پلکستان کا ایڈیا ہے اس میں دو بہت امپورٹن چیزیں ہیں ایک ہے کہ جب بھی ہم اس کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں بات کریں تو ایک تو ہیومن ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو نظر لاس کیا ہے اور دوسرا جو ایک لوکل ڈالیج ہوتا ہے یعنی جو اس کی علاقے کے رہنے والے وہ لوگ ہیں ان کا اندازہ ہے وہ ہمیشہ اس پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سو کارڈ میرے جیسے ایکسپرٹ جب باپ میں جاتے ہیں یا کوئی اور ایکسپرٹ صاحب آئے کے جو ان کو سے بلاتے ہیں تو ان کو وہ لوکل ڈالیج نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کی وہ لوکل ڈالیج کیا وہ ایک دن پہ دو دن پہ کسی کے دماغ میں نہیں آیا وہ واپس زندگی گزارتے ہیں بہت ایک ہمارا نیشنل ٹریجڈی ہے جو گیاری میں لیٹ سٹائیڈ ہوتی جس میں مارے ٹیلکار ہمارے ٹیلکار ہمارے ٹیلکار ہمارے ٹیلکار جہانی میں جس میں تک یہ لیٹ سٹائیڈ آئی تھی وہ جگہ ایک پلیٹو تھا اور وہ پلیٹو جب فوج باپ میں گئی ہے تو اس پلیٹو کے اوپر کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی جبکہ اس طرح کی اور جتنے پلیٹو ہیں اوپر کوئی نہیں آبادی تھی کیونکہ پہاڑی علاقے میں آپ ہر جگہ پہ لینڈ ڈیوز نہیں کر سکتے آپ ہر جگہ پہ گھر نہیں بنا سکتے آپ ہر جگہ پہ باپ نہیں لگا سکتے بہت ڈیوز جگہ ہیں جن کے اوپر آپ کی ریائش بن سکتی ہے یا آپ کی ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے تو یہ جگہ پلیٹو ہونے کے بعد کیونکہ پہ کسی کسی کوئی ایکٹیوٹی نہیں تھی تو جب فوجوں نے جا کے وہاں پہ کیمپ لگایا تو اس کو پلیٹو کے جو لوکلز ہیں یہ لوکلز نہیں تھے ان کو اس پر خطرہ محسوس نہیں ہوا اور کتے سال گزر گئے اور وہاں پہ پہ جب لیٹس ٹرائٹ آئی تو اس کا ہم سب کو پتائیے ہی آپ تو یہ جو لوکل مالج ہے اس کو نظر اتاز کر کے ٹلاننگ کرنا اور اگر کوئی لوکل آپ کو کچھ چیز آ کے بتائے اس چیز کو اہمیت نہ دینا یہ ایک بہت خطرنات بار اسی طرح سے جو سٹرکچرز وہاں پہ پان رہے ہیں ان کے بارے میں بھی وہی چلوں پہ میرے بہت سے دوست تھے ہیں جو سپیشلی ایفٹر ویونے راہ پہ بہت کام پہ میرے بہت سے تو نیک سے ایفٹر ویونے ابھی سے نیک پچھلے کم از کام نائنٹی سے آن ورڈ میں بہت سے کچھ آن ورڈ وہ سٹینڈ میری رہے ہیں وہ باتی جوزی رہتی ہے وہ بتاتے لئے کہ اور وہاں بکل سے لوکل نے آپ کو پھوکا کہ اس کو اتنے نیچے ریول پہ لانچ نہ کرو اور اس کو کمس کا پیچھنا ایفٹر اوپر رکھو کیونکہ تر پالی آ جائے اور اپر ایٹلی کو جگل گئے وہ جاں سے بری خانت کر رہے ہیں وہ دیچے جارے کے بیٹ سے جا سوٹ موچھی تھی موسیقا 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 موسیقا